اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگوں کا دن اللہ تعالیٰ خیریہ و آفیت سے گزرے خوش رہیں عباد رہیں دوستو آج کا وی لوگ بڑا اہم وی لوگ ہے دو بڑی اہم چیزیں آپ سے شیئر کروں گا پتہ اس سے پہلے میں آپ سے جو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک اور آخر میں جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیں ویٹس اپ گروپ میں بھی ویڈیو ضرور سینڈ کریں بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے اور ایک اور وعدہ ماف گوا بن گیا ہے معید پیرزادہ کے غیر ملکی اجنسیوں رابطے جو ہیں وہ پکڑے گئے یہ بڑی اہم چیز ہے آج کل معید پیرزادہ صاحب جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پہلے درہ بشرا بی بی کے درہ جو حال ہیں وہ آپ کو بناتے ہیں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی جو اس وقت وہ شدید مشکل میں آ چکی ہیں پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ وعدہ ماف گوا بنے گی لیکن اب تو ان کے خلاف ہی گوائیوں کا صرف کا شروع ہو چکا ہے گزشتہ دنوں اسلام بعد پولیس نے بشرا بی بی کو توشا خانہ کیس میں جیلی اور سیدھوں کی انکواری میں طلب کیا محترمہ سے سوالات ٹوٹل جو ہوئے وہ تئیس سوالات تھے ٹوانٹی تھری بشرا بی بی سے سوال ہوا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں توشیا خانہ سے توفے جو ہیں وہ بنی گالا آ رہے تھے اور آپ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہی تھی آڈیو سنوائی گئی بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا آواز میری نہیں ہے بشرا بی بی کے انکار کے بعد پولیس ٹیم نے آڈیوز جو ظاہر ہے ان کو سنوائی اور بشرا بی بی نے کہا جی کہ یہ جو آڈیو ہیں یہ فیک ہیں میری آواز نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ کس کی آواز ہے اور یہ کون نے میں اس کو بلکل بھی نہیں جانتی اور بشرا بی بی کو اس بات کا بلکل نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ آڈیو ہے جس ملازم انعام کو انہوں نے ڈانٹا ہے وہ گواہ بن چکا ہے یعنی وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ میری ہی آواز ہے اور اس میں اس آڈیو میں میری بات بشرا بی بی سے ہو رہی ہے انعام نے گواہی میں تمام تفصیلات جو ہے وہ اداروں کو فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے پولیس نے اس آڈیو کا بقاعدہ فراہم کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے بشرا بی بی امران خان کو فنسا سکتی ہیں اس در سے امران خان کے بھی ٹانگیں جو ظاہر ہے وہ کام پر ہی ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امران خان سے ہی بشرا بی بی کو خطرہ ہے اب دونوں میں سے کس کو خطرہ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہم میرے خیال میں بشرا بی بی کو بڑے ہی مشکل میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں دوستو آپ قصور بار ہیں آپ نے ایک سور کیا ہے آپ نے دو نبریاں کی ہیں اور اس کے ثبوت یہ ہو نہیں سکتا کہ ایجنٹ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ جسے نہیں کہتے کہ خدا کی طرف سے ڈھیل دی جاری ہوتی ہے تو بہت ساری جگہ پر شاید ایجنٹسیوں کی طرف سے بھی ڈھیل کی جاری تھی امران خان صاحب کو بھی بشرا بی بی کو بھی وہ جو کر رہے تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ کسی کو پتا نہیں ہے نظر نہیں آ رہا وہ جو آہ توفے جو ہیں بغیر کسی رسید کے بغیر کسی بات سے گھر میں آ رہے تھے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آہ وہاں پر اگر وہ آہ جو ہم پر اعتبار کرتے ہیں ہمارے گھر پر بھیجتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی وہ تو وہ جو گھر بھیجنے والے ہوتے تھے وہ بھی کسی ٹیم دیکھ رہے ہوتے تھے لسٹ لمبی کر رہی ہوتی تو اب اس لسٹ میں بشرا بی بی صاحب جو ہیں وہ بری طرح پسٹ ہو کی ہیں آنے والے دنوں میں بشرا بی بی لوگ کا حصہ یہ بڑا اہم ہے معید پیرزادہ جیسے ایک صحافتی کردار سے جس نے اپنی صحافت کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے جہاں توائف بھی چرما جائے یعنی مصوف اپنے ہی ملک جو آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے اس کے خلاف پروپوگنڈا کرنے کی تمام حدیں بور کر چکی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ مصوف کو فائدہ کیا ہوا ہے آخر کیوں جانتے بھوجتے ہوئے وہ جھوٹ بول کر جلی خبریں اور باریک پروپوگنڈا کر کے ریاست کو نقصان پچھا رہے ہیں تو پھر ایک طرف توجہ جاتی ہے ضرور یہ کوئی ایجنڈا ہے ایسے لوگ ہمیشہ کسی ایجنڈے کے سہولتکار ہی بنتے ہیں معید پیرزادہ ریاستے پاکستان کے خلاف پہلا پروپوگنڈا یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہر جھوٹ جھوٹے محاذ کا آغاز معید پیرزادہ سے کرائی جاتا ہے اور معید پیرزادہ وی لوگ کرائی جاتا ہے پھر اس کے معید پیرزادہ نے حالیہ دنوں میں پاکستان کی فوج کا تو پاکستان کی تحلیق میں کوئی کردار ہی نہیں تھا یہ سچ ہے پاکستان آئینی اور سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے اور اسی کے نتیجے میں وجود آیا فوج کیسے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے کیونکہ یہ ازادی کے وقت برطانوی ہندوستانی فوج تھی اس وقت بھی بریٹش انڈین آرمی کے مسلمان افسروں اور سپائیوں نے جد و جہد ازادی اور ازادی کے بعد ہجرت میں کئی طریقوں سے اپنا حصہ ڈالا تقسیم کے وقت پنجاب اور بنگال میں شدید فرقہ فرقہ ورائیت تشدد اور پھوٹ پڑا مسلمانوں نے غیر مسلمان مسلموں سے زیادہ تعداد میں ہجرت کی اور زیادہ بریت کا سامنا کرنا پڑا تقسیم کے عمل کے تحت پاکستان کی فوج نے خود تشکیلے پاکستان کی فوج نے خود نو تشکیلے شدہ ریاست کے لیے گھروں سے بھاگنے والے مسلمانوں کی جان بچانے میں مدد کی وہ آپ کو بتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ سیٹل ڈان ہو رہا تھا اس میں فوج کس لیول پر ان لوگوں کی مدد اور ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھی جو اپنا گھر بار کام کاروبار سب کو چھوڑ کر واپس پاکستان آ رہے تھے پھر مصور فرماتے ہیں کہ چھونیاں شہروں سے دور تھی وہ ڈپٹی کمیشنر کے انڈر آتی تھی اور ان کا کام شاہی تاج کے خلاف بغاوت کو چلنا تھا اس کے برقس پاکستان صحیح معنوں میں ایک گریزن ریاست تھی یہ وہ فرما رہے ہیں اچھا جی کچھ حقائق یوں ہیں کہ نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے دو قسم کی فوجی چھونیاں ہوتی تھی جو اس وقت کی ہندوستانی سرحدوں جیسے راولپنڈی پشاور کوئٹا سیالکورٹ وغیرہ کی حفاظت کے لیے جو ایسٹ انڈیا کمپنی لاہور ملتان جلندر جیسے اندرونی محال پر سے نپنے کے لیے قائم کی تھی تقسیم کے بعد سیالکورٹ لاہور ملتان جیسی زیادہ تر چھونیاں مشرقی سرحدوں کے دفعہ کے لیے محسسی اور اس خطرے کے پیش نظر بعد میں کھاریاں گجران والا اور پنو آقل میں چھونیاں بنائی گئی حضرت بلوچستان میں پراکسی وار خیبر خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے خاص طور پر سی پیک کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اقدامات کیے جائیں دوستان دنوں آپ نے دیکھا گوادر میں چینی انجینئر پر حملہ کیا اس لیے چھوٹی چھونیاں چھوٹی چھونیاں اور فوجی کیم سی بی خزدار ڈیرہ اسماعیل خان مران شاہ اور گوادر کی بھی ضرورتی معید پیر زیادہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ چھونیاں عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں رقصان کرتا ہے زیادہ وار کرتا ہے زیادہ تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے ناقت ہم بھی ہیں لیکن معید پیر زیادہ ایسی بریق کروائی کر کے کوئی اور ہی گیم ڈالنا چاہتا ہے یا پھر انتہاد درجے کا جاہل ہے جسے اتنا بھی علم نہیں ہے پھر معید پیر زیادہ نے ایک اور پروپرگنڈا کیا ہندوستان کا موقف اپنایا مسئلہ کشمیریوں مسئلہ کشمیر کشمیریوں کا ہے لیکن یہ مسئلہ پاکستان کا ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہر آگ ہے ہم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم اپنی شہر آگ پر اگر بھارت کو وار کرنے دیں گے تو پھر ہم خوشک ہو جائیں گے ازاد کشمیر ہمیں سوٹ کرتے ہیں پھر ہمیں پھر چاہے وہ الگ خود ریاست بنا کر رہے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ الہاق کر کے وہ الگ معاملہ ہے لیکن کشمیر مسئلہ پاکستان کا ہے جو کہ میرے خیال میں سب کو پتا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے بھگوڑا ہے اور میرے خیال میں امریکن نیشنل بھی ہے موہید پیرزادہ اب وہ کس کس کے پیرول پر ہے اور پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف یہ ایجنڈا وہ لے کے چل رہا ہے اس کے لئے اس کو کیا مر رہا ہے وہ کیا کمار ہے لیکن اپنی ماں کو بیچ کر کیا کمائے کا کوئی یا اپنی ماں کو بیچ کر کمانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے لیکن کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گی تھی تو مرے ہوئے باپ کا انگوٹھے لگوا کر انہوں نے اپنے جائدت اپنے نام کی تھی تو ایسے بندے سے جو باپ مر جانے کے بعد اس انگوٹھے لگوا کر اپنے نام جائدت کروا سکتا وہ اپنی ماں کو بیچ سکتا ہے دھرتی ماں ہوتی ہے جس پر آپ پیدا ہوتے ہیں مسئلہ کشمیر پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے کیونکہ اگر بھارتی تسلط قائم ہو جاتا تو ہمارے لیے مزید مسائل بھڑ جاتے کشمیر سے ہمارا جغرافائی طور پر چین سے رفتہ ہوتا ہے کشمیر سے مٹھے پانی کے ظہائر نکلتے ہیں اور ہم اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں موید پیرزادہ محض فوج کی دشمنی میں پاکستان کی جغرافائی حدود کو ہی بدل دینا چاہتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ موید پیرزادہ بار بار اپنے وی لوگ سٹویٹس میں بھارت کے لیے نرم کوشہ ہار آکتے ہیں بھارت سے متعلق واضح ہے کہ وہ پاکستان میں فیفت جنریشن وار فیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب اگر کوئی ایک نظریاتی احتلاف سے دو آگے قدم بڑھ کر ذاتی ایجنڈے پر چل پڑے تو پھر تاثر یہی ملے گا کہ بھارت آپ کے پیچھے ہے اس طرح موید پیرزادہ کو دیکھا وہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کو جواز پیش کرتے پائے جاتے ہیں یعنی جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پیرزادہ کی یہودیوں سے محبت کا بھی واضح ثبوت ہے اب اگر اسی ایجنڈے پر بات کریں تو عمران خان بھی ہے یہودیوں کا پروجیکٹ ہے جس سے متعلق عمران خان کے قزن انام اللہ نیازی پوری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ بیرون ملک کہاں ان سے عمران خان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی پھر جب یہ پروجیکٹ مشکل میں آیا تو موید پیرزادہ جیسے لوگ اس پروجیکٹ کی حفاظت کرنے نکل پڑے اور اس چکر میں پاکستان کی سالمیت پر حملے شروع کر دیئے اس سے واضح ہو جائے گا کہ موید پیرزادہ کے پیچھے کون سے اناثر کار فرما ہے جن کی مصوف کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں عمرانی پروجیکٹ بنیادی طور پر یہودیوں کا ہی ہے اور اس کی تصدیق ڈاکٹر ایدی ڈاکٹر اسرار صاحب عبدستار ایدی اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی حکیم سعید کے لعبہ کر چکے ہیں اور وہ یہ بات آج نہیں یہ بات بہت پہلے سے کر چکے تھے اور وہ آپ مام لوگوں کو پتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو بات کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو موید پیرزادہ ہے اس کو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا تو ہم ہم سرچ کر رہے تھے کہ یار یہ یہ چیزیں کر کیا رہا ہے تو اسی بیس پر ہم نے آج آپ کو بتایا اور بھی بہت سارے ہیں لیکن موید پیرزادہ جہاں جو ہیں وہ آج کل جس لیول کی پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب دیکھیں وہ پہلے ان سے ویلو کرواتے ہیں اور پھر ان کے ٹویٹ کراتے ہیں اور پھر وہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں ٹویٹ کرتے ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہیں وہ جان بوجھ کر ایسے ویلو کے ٹوپک اپنا حصہ جو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ریاست کو بیچ کر ریاست کے خلاف سادش کرنے کے شاید کچھ زیادہ ہی ڈالر کمارے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ ریاست اس جیسے کرداروں کو معاف کر دے اور ریاست کو اس جیسے کرداروں کو معاف نہیں کرنا چاہیے اگر مرید پیرزادہ صاحب امریکہ میں ہمیشہ رہیں گے تو ٹھیک ہے پھر رہیں وہاں پر جو کر رہے ہیں لیکن اگر وہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو میرے خیال میں پاکستانی ریاست جو ہے نا ایسے گھنونے کردار کو پھر وہ ہی کہوں گا اینڈ میں یا ویلو کے اینڈ پر کہ جو اپنے مرے باپ کے انگوٹھے لگا کر اپنے نام پر اپنے باپ کی جائدت کروا سکتا ہے بہن بھائیوں کا حصہ کھا سکتا ہے وہ اپنی سگی ماں کو بیچ کر دھرتی ہماری ماں ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو بیچ کر بھی کھا سکتا ہے یہی میرے خیال میں معید پیرزادہ جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں معید پیرزادہ صاحب آپ جس طرح جو مرضی کر لیں نہ اس ملک کے ادارے آپ سے خوف کھانے والے ہیں اور نہ آپ کے جھوٹے لیے کر رہے ہیں فوج کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا عمران ہن کی محبت میں کر رہے ہیں آپ کے اس سوال کے جواب کا انتظار رہے گا مجھے بھی اجازت دیجئے گا اور پلیز جانے سے پہلے پھر ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور ورساب میں اس وی لو کو ضرور شیئر کریں اپنا بہت دا خیار رکھیں خدا حافظ دوستو